احمدہ ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ کہنے کے سرسو ہے یا کوئی اور چیز ہے میں اس کا تیل نکال رہا ہوں خواب میں اس کی تعبیر کیا ہوگی تیل نکالنا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ یوں سمجھو پیسے نکال رہا ہے یا نیمتیں نکال رہا ہے اللہ ان کو مالی نیمتیں اتا فرمائیں گے ان کا مال میں اضافہ کریں گے وہ مال میں اضافہ فیدے کی صورت نہیں ہو سکتے ہیں اور انعام بھی ہو سکتے ہیں یا تنقال میں اضافہ بھی ہو سکتے ہیں یا کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں اللہ ہر میرے بھائی میں بہن کو مالی نیمتیں اتا فرمائیں دونوں جانوں کی سعادتیں اتا فرمائیں نقصان سے بچا پریشانی سے بچا گربت سے بھی محفوظ فرمائیں اللہ ہر زہویے سے سعادت دارین اتا فرمائیں اسی طرح ایک بہن نخواب میں دیکھا کہ وہ رسی خرید رہا ہے رسی مضبوط ہے کہ جیسے کچھ جہاز کو باندھنا ہو یا اس طرح کے کام بڑے مضبوط کام رسی مضبوط یا اس طرح کی انتہائی اچھی حالت میں خریدنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا کسی سے ایگریمنٹ کرے گا تو مکمل اس پر اترے گا اور کوئی کسی بھی قسم میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا ثابت ثابت قدم رہے گا اس کی وجہ سے اللہ اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ فرما دیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے وہن کو صاحب عزت بنائے اور دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے اور جلدہ سے محفوظ فرمائے پریشانی سے محفوظ فرمائے دوخدر سے دور فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصل فرمائے وزاری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے جلدہ ایک ساتھ نے خواب میں آذان دے انہوں نے کہہ رہا آذان مسجد میں بھی نہیں دی ایسی جگہ پر ہے جا فرمائے میں نہیں آئی مسجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر درانے جگہ پر ہے کہیں بھی آذان دینا اس میں مطلب یہ ہے کہ دھوکہ فریب یا کریاکاری کر سکتا ہے یا ایسے کام کر سکتا ہے جس میں ظاہری طور پر تو ہو لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہوگا یا اس میں اخلاص نہیں ہوگا یا للہیت نہیں ہوگی یا وہ اللہ کی رضا کیلئے نہیں ہوگا یا صحیح اس کا زاویہ نہیں ہوگا زاویہ نگاہ کچھ اور ہوگا تو اللہ محفوظ فرمائے فریبکاری سے دھوکہ دائی سے چیٹنگ سے فراد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کے توفیق اطاف فرمائے ناف فرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے تحقہ لیجئے معاشرے کی بہتری کریں اصلاحہ کریں اور تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری خود بھی کرنی ہے دوسروں کو بھی کرانی ہیں سننا تو پرعمل خود بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی کرانی ہیں یہی مقصد روزانہ کے بیانات کا یا بحث میسج کا روزانہ کے میسج میسج اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا معاشر رول میڈل بن جائے نمونہ بن جائے ہم اصلاحہ تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں مجھے امید ہے ہر میرے بھائی میرے بہن ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائے گا خود بھی عمل کرے گا دوسروں کو بھی کرائے گا یہ دوسروں کو سنانا یا پھیرانا یہ ویٹس اپ پر ہو فیس بک پر ہو میسنجر پر ہو جہاں جہاں بھی ہو اس میں کردار ادا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اٹھے گا رول مادل بنے گا اور ہمارا ملک وطن عزی دنیا میں نمائیا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ بھائی نے خان پوچھا کہنے گا میں نماز پڑھنا ہوں لیکن افسوس یہ ہوا نماز میں جس کے وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے بوضو نہیں کیا تقاضی سے فارغ ہوا بغیر بوضو کے گیا مسجل میں نماز پہنے گا بغیر بوضو کے نماز پڑھنا اس کی تعبیر کیا ہوگی بغیر بوضو کے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی پریشان ہی آ سکتی ہے کوئی مسئلہ چھوٹی موٹی آ سکتی ہے ایسا بھائی یا بہن جس نے بھی خواب دیکھا ان کو چاہیے تھوڑا سرسد کا ضرور کر دیں اسی طرح ایک بھائی نے خام میں دیکھا کہ وہ بہت اللہ کا تواف کر رہا ہے بہت اللہ کا تواف کرنا کیا حاج عمرے کی سادت ملے گی بہت اللہ کا کعبہ کا تواف کرنا حاج عمرے کی نہیں اس بات کی عرامت ہے کہ اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے گناہوں سے بچائیں گے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ اس کو قبول کریں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے قبولیت اتام و عاما نصیب فرمائے اپنے مقربین میں شامل فرمائے اپنے کامرین میں شامل سی طرح ایک بہن نے خام میں دیکھا کہ وہ کانٹے کٹھے کر کے ان کو جلا رہی ہے صرف کانٹے لکڑییں نہیں ہیں کانٹے جلانے اس کے مطلب ہے ایک پریشانی سے نجات پالی اس نے دکھ در سے مصیبہ سے دور ہو گئی اور خوشحالی اللہ اتا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوشحالی اتا فرمائے دکھ در سے محفوظ فرمائے قبولیت اتا فرمائے برکت اتا فرمائے ہر خیر ہر بلائی اتا فرمائے اسی طرح ایک بہن نخاب میں دیکھا کوئی طوفان دیکھا ہے دیکھا طوفان دیکھنا اس کا بات کی علامت ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آسکتے گھر والوں پر کوئی پریشانی آسکتے کوئی مسئیبت ناگہانی مگرفتار ہو سکتے جس کے بہتے سے بہت زیادہ پریشانی ہو تو ایسا بھائی یہ بہن جس نے بھی دیکھا اسے چاہیے صدقہ ضرور کرے صدقہ ہی کجیب چیز ہے یہ برائیوں سے دور کر دیتا ہے اور پریشانیوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے دکھ در سے مسئیبت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے اور ٹینشن فریز ان کے بنا دیتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئیے معاشر کے بہتری کے لئے تربیت میں کے دار ادا کریں کوئی بھی خواب ہو یا سوال ہو تو صرف پرسنل پر وہ پوچھیں گروپوں میں نہ پوچھیں تو پھر انتظار بھی کریں ہزاروں میں سے ہزاروں سوال ہزاروں خواب آتے ہیں ہر ایک کا جواب نہیں دیواتے لیکن جواب نہ ملے تو بار بار بیٹھ دیا کریں اللہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامہ داری تو فرمانی سے محفوظ ایک بھائی نے خواب میں دیکھا میں نے چاند دیکھا ہے خواب میں خواب میں چاند دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بڑا رتبہ بھی لے گا یا بڑا منصب بھی لے گا یا اگر کمارہ ہے بندہ تو بہت اچھا رشتہ ملے گا اور یہ بھی ممکن ہے رشتہ ہو چکا ہو تو اللہ بیٹھ عطا فرمائیں گے اللہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کے توفیق عطا فرمائیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائیں اور دونوں جہانوں کی ہر خیر بھلائی عطا فرمائیں اچھا ہی تب اسی طرح ایک صدی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ پانی نکال رہا ہوں کوئے سے لیکن ڈول سے نکال رہا ہوں ڈول سے پانی نکالنا اس کے مطلب ہے اللہ رزق عطا فرمائیں گے لیکن مشکت کے ساتھ ہوگا تکلیف کے ساتھ ہوگا اور رزق تو بلے گا لیکن پریشانی بھی آسکتی ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نے خام میں وہ دیکھا کہ سر ایسے ہی جیسے شیر کی طرح شیر جیسا اپنا سر شیر کی طرح دیکھنے اس کے مطلب ہے اللہ اس کو روج عطا فرمائیں گے اور ساتھ طاقت عطا فرمائیں وہ طاقت ایسے کے اعتبار سے ہو یا منصب کی ہو یا اہدے کی ہو اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق عطا فرمائیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائیں دونوں جہانوں کے خیر بھلائی عطا فرمائیں اور قبولیت اتام مبعام منصیب فرمائیں اسی طرح بھائی نے خام میں دیکھا کہ میں ایسے ہی ہے جس میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں طالب علم بن چکا ہوں حالی کہ میری عمر گزر چکی ہے دین کا علم حاصل کرنا اور خواب میں طالب علم بن جانا اس کے بعد کی علامت اللہ اس کو تقوی اور بزرگی عطا فرمائیں گے اور سات شہرت ہوگی اس کی امانداری میں اور کسی ایک فن میں قابلیت اللہ تعاف فرمائیں گے اور اس وجہ سے اس کو شہرت ملے گی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونے جہانوں کی شہرت عطا فرمائیں حال بھلائی عطا فرمائیں ہر خیر عطا فرمائیں قبولیت اتام و عام نصیب فرمائیں نعملو و نسلی علی رسول کریم ام آباد ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ وہ سفر کر رہا ہے لیکن سفر بھی کشتی پر کر رہا ہے اور کشتی پر سفر کرنے کی تعبیر کیا ہوگی کشتی پر سفر کرنا اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ اس کو وہ عطا فرمائیں گے مال عطا فرمائیں گے اور اس کو سرداری عطا فرمائیں گے سرداری سے مراد کوئی حدہ بھی مل سکتا ہے بڑی جاب بھی مل سکتی ہے اور بڑا کوئی منصب مل سکتا ہے یا اس کو بڑا بنائے جا سکتا ہے اللہ ہر ذاوی سے ہر میرے بھائی میرے بہن کو سرداری عطا فرمائیں ہر خیر عطا فرمائیں ہر بھلی عطا فرمائیں دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائیں قبولیت تاما و عاما نصیب فرمائیں اللہ خوش رکھیں اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ آڑو دیکھیں آڑو بڑے ایسے لذیذ دل کرتا ہے کہ سب کو خود بھی کھاؤں سب کو کھلاؤں آڑو اس کا مطلب ہے اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور ساتھ مالی نعمت بھی ہے مالی نعمت کے طور سے وہ بھی اچھی نعمت ہے اور بیٹا ہے تو بھی اچھی نعمت ہے اللہ ہر میرے بھائی ہر میری بہن کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہر خیر عطا فرمائیں ہر بھلائی عطا فرمائیں ہر اچھائی عطا فرمائیں قبولت امم و احمل نصیب فرمائیں اسی طرح بھائی نے خواب میں سورہ تین پڑھی سورہ تین پڑھنا ایک تو اس کا مطلب اللہ کو آڑ جی عطا فرمائیں گے دوسرا دنیا میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے اللہ ہر بھیر بھائی کو خیر و برکت عطا فرمائیں آڑ جی عطا فرمائیں اور اللہ کی پسندیدہ صفات عطا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری کی تحفیق عطا فرمائیں اسی طرح تاج دیکھا ایک بھائی نے تاج دیکھا بھائی سے چمکدار خوبصورت ہیر جوہرات جڑے ہوئے ہیں تاج اگر عورت دیکھے تو اس کا مطلب ہے بڑے خاندان میں لڑکے سے شادی ہوگی مرد دیکھے تو بھی بڑے خاندان میں لڑکی سے شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے جو ان میں ایک جاری رہے گا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نمتیتا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابیتا فرمائے دونوں جہانوں کی خوشیتا فرمائے قبولیت اتامہ و آمہ نصیب فرمائے آئیت ایک علی جی معاشر کی بہتری کے لئے ہم کردار ادا کریں ہم صاحب اعمال بن جائیں صاحب ایک کردار بن جائیں ہر بھائی میرے بہن سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنے خاندان اپنے فیملی اپنے گھر والوں قریبی لوگوں کا الگ گروب بنیں اس میں روزانہ ہی میسید سنائیں روزانہ بھی ان سنائیں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں بھی کریں وٹس اپ کے علاوہ مسنجر آئیمو اور فیس بوک یوٹیوب ہر چیز پر اس کو پھیلائیں اس لئے فیس بوک یوٹیوب پر پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہم نے بنائے خالص اصلاح کے لئے خالص تربیت کے لئے خالص اچھائی کے لئے خالص بھلی کے لئے آئیے اس میں کے دار ادا کریں وطن کو خوبصورت بنائیں محاشر کی بہتری کے لئے کے دار ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس میں کے دار ادا کریں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو قبولیت تاما وعاما نصیف نحمد رہو ونسلی علیہ رسول اہل کریم امم آباد ایک ذاتی نے خواب میں اپنی داڑی دیکھی اور لمبی داڑی دیکھی خواب میں اپنی داڑی لمبی دیکھنا اثبات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو خوش شہر دیتا فرمائیں گے اور کوئی بھی کام کر رہے تو اس میں اللہ ترقیتا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جانوں کی ترقیتا فرمائیں ہر خیر اتا فرمائیں ہر بھلائی اتا فرمائیں ہر اچھے اتا فرمائیں اللہ بھی ایک انصال اللہ تعالی علیہ وسلم کی سو فیصل فرما برداری فرما برداری کی تفریق اتا فرمائیں نافرمانی سے محفوظ ہوئے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ گوشت کاری یعنی سال نے بنا ہوا بڑا پیارا سہ لیکن مرغابی کا گوشت اس کی تعبیر کیا ہے گوشت مغابی کا اور اچھا بھونا ہوا اور ٹائپ کا کھانا اس بات کلامت ہے اللہ غائب سے کوئی نعمت اتا فرمائیں گے غائب سے رزق اتا فرمائیں گے ایسی جگہ سے رزق اتا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو حلال رزق اتا فرمائے وافر مقدار میں اتا فرمائے بغیر مشکت کے اتا فرمائے اور چاہت اور تمنا سے بہت زیادہ اتا فرمائے اور برکل تو ملاد ہے اس کا اللہ تعافی اللہ ہم سب کو خوش رکھے کبولیت اتا فرمائے اللہ اپنے حبیب کی فنم مرداری کی توفیق اتا فرمائے ایک ساتھی خواب میں خون پیا ہے اس کی تعبیر گیا ہوگی تو خون پینا اس کی دو چیزیں ہیں یا تو خون پینا کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے تقویتہ فرمائیں گے عامال کی توفیق اتا فرمائے بردہ منی سے محفوظ فرمائے اور یا حرام مال اس کی حصے میں آ سکتے ہیں وہ رشویت سے بھی ہو سکتے ہیں یا چوریڈا کا یا چوریڈا کا سمان خریدنا وغیرہ کوئی بھی یا مال نابطول میں کمی یا کوئی فراد دھوکہ چیٹنگ کر کے وغیرہ وغیرہ حرام مال اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے حلال اتا فرمائے اللہ تعالیٰ برکت والا رزق تعاف فرمائے قبولیت تعاف فرمائے برکت تعاف فرمائے اللہ خوش رکھ ہے قبولیت تعاف فرمائے اسی طرح ایک میں نے خواب میں دیکھا کہہ رہی کہ زخمی ہے زخمی کو فرسٹریٹ کے طور پر اس کی یعنی دمارداری عیادت کر رہی ہوں فرسٹریٹ کے طور پر دمارداری عیادت کرنا ان کو پٹی وٹی مرہم یا کچھ بھی کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی بہتری کے لئے اللہ ان کو استعمال فرمائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی پٹی کی مرہم کیا جن کے ساتھ فرسٹریٹ کے طور پر کام کیا یعنی رحم کیا ان کے ساتھ یہ تعامل کریں گے یعنی ان کو فیدہ پہنچے گئے ان سے یعنی ان کی فیملی سے یعنی ان کے خاندان سے یعنی ان کے کاروار سے یعنی ان کے دکان سے وغیر وغیر اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مداری کے توفیق کتا فرمین نافرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے تحقہ لیلی ہوں کہ ہم معاشق کو بہتر بنیں معاشق کو خیر و برکتولہ بنائیں کیسے ہوگا ہم سو فیصد ساہد اعمال بن جائیں وہ بد کے داری سے توبہ کریں نیکی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں دوسروں سے اچھا سلوک کریں اور دوسروں سے کوئی توقع نہ رکھیں اللہ کے علاوہ اللہ سے توقع رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمہ مداری کرنی ہے نافرمانی سے بچنا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہم ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی جائیں گے ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ لونگ لیے ہیں اور میں لونگ کھا رہا ہوں ایسے ہی بغیر کسی بریانی بغیر کسی سالن بغیر کسی چیز کے لونگ کھانا خواب میں ایک بھی اچھی علامت نہیں ہے تکلیف کے علامت ہے بیماری کے علامت ہے دکھ درد کی علامت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے اور اس طرح لونگ کھا ہے تو انہیں صدقہ کر دینا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کر دینا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداری کے توفیق اتا فرمین آپ فرمانے سے محفوظ فرمین ہر بیماری پریشانی سے اللہ محفوظ فرمین اور خیر برکت اتا فرمین اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا لیکن وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اپنے شوہر کو بہت سارا سونا پہنا ہوا ہے زیورو کی طرح سونا کوئی بہن پہنے وہ دیکھے تو اس کا مطلب اللہ اولاد اتا فرمائیں گے یا رزق بافر مقدار میں اتا فرمائیں گے لیکن اگر مرد ہو وہ بڑا ہو جوان ہو جیسا بھی ہو وہ اچھا نہیں ہوتا یعنی عورت کے لیے تو اچھا ہے نعمت ہے رزق ہے اور اولاد ہے لیکن مرد کے لیے بیماری ہے یا کوئی تنگی ہے رزق کی پریشانی ہے یا کوئی کوئی نہ کوئی دکھ مسئیبت ضرور ہے اللہ دکھ سے تنگی سے مالی پریشانی سے مسئیبت سے محفوظ فرمائے اور ہر خیر و برکت ہر میرے بھائی میرے بہن کو اتا فرمائے قبولیت اتا فرمائے قبولیت اتا عامہ نسی فرمائے ایک بہن نے خام میں دیکھا کہ وہ گوبر وہ کر رہی ہے یعنی کٹھی کر رہی ہے کہ شاید کہیں کام آ جائے گوبر کٹھی کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس میری بہن کیا بیٹا شوہر بھائی والد جو کام کر رہے اس میں بڑا منافع ہوگا اور وہ جتنا گوبر یعنی جمع کیا اتنا مال آئے گا یا اتنی کیونکہ بڑی نعمتیں آئیں گی وہ سونا بھی ہو سکتا ہے وہ وراثت بھی ہو سکتا ہے وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے وہ منافع بھی ہو سکتا ہے وہ انعام بھی ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دھنو جہان کی نمتیں تا فرمیں سعادت دا رہنا تا فرمیں قبولیت تام و عاما نصیف فرمائے اللہ اپنے مقربین میں اپنے کاملین میں شمار فرمائے اللہ خوش شکے آئیے تاکہ لیجیے معاشر کی بہتری کے لئے اسواح کے لئے تربیت کے لئے قدم اٹھائیں ہر پیغام رودانہ اس کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کرایں اس کو شیئر کریں ویڈس اپ پر فیس بک پر مسنجر پر احمد پر ضرور ہو کریں اس لئے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب پر اسی مقصد کے لئے بنایا ہے پیر مفتی افتف سن کے نام سے چینل یا پیج ہے اسی مقصد کے لئے اصلاح تربیت اچھائی ہمارا معاشر صحبی عمال بن جائے صحبی قدار بن جائے مجھے امید ہے میرے ہر بھائی ہر بہن سو فیصد اس میں قدار ادا کریں گے تربیت بہت سارے صحتی پوچھتے ہیں رزق کی تنگی کا مالی پریشانی کا کہ اس کا وظیفہ کیا ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں وظیفے بھی ہیں رزق کی تنگی کے جو اقابر نے بڑو نے اصلاف نے لکھے ہیں اور مصند ہیں حدیث میں بھی ہیں اور مصند ہیں اس پر عمل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں لیکن اس کا بنیادی اور سب سے پہلا وظیفہ محنت بھی ہے ہمارے معاشرے میں ایمانداری اور سخت محنت نہیں کرتے اس وجہ سے بے رزقاری عام ہیں یاد رکھے گا دنیا میں اگر کوئی شخص دو صفات کہا ملو کبھی بے رزقار نہیں ہوگا سخت ترین ایماندار ہو سخت ترین محنتی ہو دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایسے بندوق ہو ہمارے ہاں یا تو محنت نہیں کرتے یا ایمانداری نہیں ہے اس وجہ سے بے رزقاری عام ہیں درجہ کا دیاندار اور محنتی اس کو دنیا بھی ڈھونڈ رہی ہے کابل میں ایک امریکی کمپنی تھی ان میں بہت سارے ملازم تھے ان میں ایک ایسا تھا جو وافر مقدار میں ٹیم دیتا تھا اور ٹیم نہیں لیتا تھا جلدی آتا تھا سب سے بعد میں جاتا تھا ہر چیز کا خیار رکھتا تھا ہر خیر خواہ تھا اب جب انگریز کو امریکی کو بھاگنا پڑا تو اسی کو کمپنی دے کر گیا جو ایماندار اور سب سے زیادہ محنتی سب سے زیادہ ایماندار تھا حالانکہ چچا کا بیٹا خالہ کا بیٹا پھوپو کا بیٹا نہیں تھا لیکن ایماندار کمال درجہ کا محنتی حد درجہ کا اس ویجسس کو دیئے تو پہلا وظیفہ یہ ہے ایماندار ہو اور محنتی ہو سخت تری محنت دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرے ایک دوست سے وہ ایک کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہیں ایک آفیس بوائے کے طور پر اسی کمپنی میں اسی کمپنی میں وہ اس کے ساتھ اس نے بات کی ہوئی ہے کینٹین کے ساتھ بھی آپ کو جو بسکٹ چاہیے ہوتے ہیں میل آکر دیا کروں گا وہ جو چار پیسے آپ ان کو دیتے ہیں مجھے دے دیا کریں اسی کمپنی میں ایک شاپ ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایٹم ہیں یہ پاپر ٹائپ کے یہ میل آئے کے دیا کروں گا جو پیسے آپ باہر وہیں جا کر خریدتی ہیں یا آپ کو مل جائیں گے وہ مجھے دے دیا کریں ایک دو روپے اسی کمپنی میں ہر ایک کونوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو کسی بھی وقت ایدی لوڈ چاہیے یا پیکچ چاہیے تو مجھ سے کروا لیا کرو تنخابر پیسے دے دیا کرو یعنی اسی کمپنی میں جہاں وہ آفس بوائے ہے ٹیبل بوائے جس کو کہہ سکتے ہیں ایک تیسرے درجے کا ملازم کہہ سکتے ہیں اور ایک بالکل آخری درجے کا نوکر کہہ سکتے ہیں وہ کئی کاروبار کر رہا ہے یہاں تک اس نے کئی پلاٹ خرید کر لیے کئی مکان خرید کر لیے وہ کئی کاروبار کا مالک ہے یہ ان تھک مہنت اور کمال درجے کا مہنتی مہنتی کمال درجے کا اور کمال درجے کا اماندار ہو دنیا میں کہیں بے رزگار نہیں ہوگا آئیہ اب آپ کو وظیفے بتاتا ہوں بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس اماندار اور مہنتی دنیا ڈونڈ رہی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت نہیں ہے اس وجہ سے لوگ نہیں ہیں کامچوری بھی کرتے ہیں اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے اللہ تربیت عطا فرمائے ہمیں اللہ اصلاح فرمائے ہمارے آئیہ وظیفے بتاتا ہوں بے نمازی شخص کبھی بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی سب سے پہلے نماز وظیفہ نمبر دو جو باودو رہتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی نمبر تین جو نبی اکنسی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑتا ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی نمبر تین جو والدین کا فرمان ہے اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی نمبر چار اخلاق اچھے ہیں لڑائی نہیں کرتا جگلے نہیں کرتا اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کمی کتائی نہیں ہوگی نمبر پانچ جو لوگوں کو دیتا ہے تعاون کرتا ہے چیپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے لیکن کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی آگیا یہ اب آپ کو وظیفے بتاتو اصل ہر روز صبح کی نماز کے بعد جو سو دفع پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لظیم و بحمدہی استغفراللہ اللہ اس کا رزق وافر مقدار میں دے گا جو زہر کی نماز پڑھے اللہ لطیفم بعبادہی یارزکم یشاہ وہو القوی رضی سو مرتبہ زہر کی نماز کے بعد اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی جو شام کو مغرب کے بعد پڑھے اللہم اکفینی بحلالکا انحرامکا وغنینی بفضلکا من سواک سو دفع یہ تین وظیفے سو سو دفع پڑھے رزق میں کمی نہیں ہوگی آخری دو چیزیں روزانہ چلتے پھرتے پانسو مرتبہ سفراللہ پڑھے پانسو مرتبہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے درود پڑھے اس کے رزق میں اتنی برکتیں ہوں گے اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے آئیے تحقہ لیجئے یہ وظیفے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیے خود بھی سنئے دوسروں کو بھی سنائیے ہر پریشان شخص کو یہ سنائیے دیجئے چاہے فیس بک کہو ویڈس اپ کہو مسینجر کو ایمہ کہو ایمہ کہو یا آپ کے دفتر کہو یا آپ کے رشتداروں میں سے پڑوسیوں میں سے محلے میں سے ہو پریشان شخص کو یہ سنا دیجئے انشاءاللہ اس کی نسلیں کے لیے خیر خواہی ہو جائے گی آپ کی طرف سے اور آپ کو دعا دے گا مجھے امید ہے میرے ہر بھائی میرے ہر بہن اس میں قدار ادا کریں گے تربیت کریں گے لوگوں کو سنائیں گے خود بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسرے کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمہ مداری کی طفیق اطاف فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد اس حتیل خواب میں بلبل دیکھا ہے وہ فرمایا کہ بلبل دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی بلبل دیکھنا پیارے اچھا نہیں ہوتا خواب میں یہ تکلیف مصیبت یا بیماری کے علامت ہے لیکن اگر کوئی صدقہ کر دے تو اس کو اللہ نعمت میں بدل دیں گے آسانی میں بدل دیں گے آت میں بدل دیں گے تکلیف سے بجا دیں گے صدقہ بیماری مصیبت دوخدر کو دور کر دیتا ہے تو اس لئے عادت بنا لیجئے صدقہ کرنے کی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مرداری کی تحفیق کتاب میں نا فرمانی سے محفوظ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ انجیر کھا رہے لیکن انجیر پاکستان کے نہیں ہے باہر کسی کے بہت اچھے مہنگے کسی اور ملک کے انجیر ہے وہ کھانا انجیر کھانا لیکن دوسرے ملک کے کھانا دوسرے علاقے کے کھانا وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو بڑی نعمت اطا فرمائیں گے جو بہت بڑی خوشخبری ہوگی بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بن جائے گی اور ان کے زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گی یعنی خوشعالی کے طرف عروج کی طرف کمیابی کی طرف ترقی کی طرف اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی ترقیہ اطا فرمائے دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے قبلیت تعم و معامہ نصیب فرمائے اللہ خوش رکھے ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قتل کر رہا ہے کسی کو قتل کرنا کسی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کو قتل کر رہا ہے وہ بدات کو قتل کر رہا ہے وہ گناہوں کو قتل کر رہا ہے اور توبہ کرا رہا ہے یعنی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے عامال کا ذریعہ بنتا ہے توبہ کر رہا ہے لیکن خود اس کے لئے اچھا نہیں ہے خود اس کے لئے بدنامی رسوائی زلت کا ذریعہ ہے یہ تقلیف کے علامت ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائے داری کی توفیق تا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے حبید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو سو فیصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حف فرمان پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق تا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمہ مداری کی توفیق تا فرمائے یہی دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو کہ آئیتہ ہے کلی یہ روزانہ اس پیغام میں حصہ ڈالیں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کو عام کر دیں اور نافرمانی سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچیں یہی پیغام یہی اصلاح کا ذریعہ یہی اس تربیت کا حصہ ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے مجھومی دے ہر بھائی ہر بہن اس میں حصہ ڈالیں گے اور کردار اتا احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امباد ساتھی نے سوال پوچھا کہ دو دوست ہیں ہم دونوں کاروبار کرتے ہیں اور ایک دوست کاروبار میں دکان پر بیٹھا ہوا ہے سنبھار رہے تو اس کا منافع بھی دیتے ہیں ہم اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں تو کیا اس طرح منافع اور تنخواہ دینے شرن جہد ہے کوئی حج تو نہیں یاد رکھئے گا کوئی ایک چیز کی تائین کرنی پڑے گی یا تو منافع یا تنخواہ تنخواہ دیتے ہیں تو منافع نہیں ہوگا منافع دیتے ہیں تو تنخواہ نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں یہ قطع جہد نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما ورداری کے توفیق اطاف فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے اللہ اپنے حبیب کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق اطاف فرمائے جیسا دیتے ہیں نے سال پوچھا کہ مدرسے کے پیسے پر تو کیا زکاة واجب ہو جاتی ہے مدرسے کے پیسے جمع ہیں مدرسے کے پیسے پر زکاة نہیں ہوتی زکاة کے لئے ملکت شرط ہے اور مدرسے کے پیسے میں کوئی مالک تو بنتا نہیں وہ تو اجتماعی طور پر بچوں کے لئے ہوتا ہے بچوں کے اخراجات کے لئے ہوتا ہے کوئی مالک نہیں ہوتا محتمی مالک نہیں ہوتا یا صدر مدرس یا صدر وغیرہ یا امام وغیرہ مالک نہیں ہوتا تو زکاة کے لئے ملکت شرط ہے تو اس طرح سے زکاة واجب نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما ملداری کے توفیق اتا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی برکت اتا فرمائے کوبیلیت اتا فرمائے سترہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مسجد کے وضو خانے ہیں وہاں اس میں ہم دکان بنا رہے ہیں مسجد کے تھوڑی آمدنی مار جائے گی مسجد کے خراجات زیادہ ہو گئے تو کہ ہم کر سکتے ہیں اگر وضو خانے کے لئے کوئی اور جگہ ہے کوئی اور جگہ ہے اور مسجد کے لئے پریشانی اخراجات کی اس میں اخراجات پورے ہو جائیں گے تو یہ کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی ہر جنی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مداری کے توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے ہر سنت پر مل کرنے اور کرانے کی توفیق اتا فرمائے اس ساتھ نے انتوال پوچھا ہے کہ ایک شخص ایک بندے کو پیسے دیتا ہے اور وہ تیہ کر دیتا ہے مثلا سات لاکھ ہے ان کو پیسے دیا اس نے اپنے کاروبار میں لے گئے ہو اب سات لاکھ پر وہ اکیس ہزار منافع ہر مہینے دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے پرکم تیہ کر دینا جائز نہیں ہے اس کی پرسنٹیٹ تیہ کرنا جائز ہے مثلا وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جتنا منافع ہوگا اس منافع کو ہم عددہ تقسیم کریں گے یہ جائز ہے یا ایک تیہ کریں گے یہ بھی جائز ہے دو تیہ کریں گے یہ بھی جائز ہے مثلا جتنا منافع ہوگا عددہ کریں یہ بھی جائز ہے چالیس پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے تیس پرسنٹ ستر پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے بیس پرسنٹ اور اسی پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تعین متعین کر دینا پیسے کی اتنے پیسے آپ کو دوں گا یہ جائز نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما مرداری کے توفیق اطافر میں اور نافرمانی سے محفوظ انسان نے اندوال پوچھا کہ بیوی کو مہر مکان دیا تھا مکان مہر میں بیوی کے پاسے کہ ایسا شوہر کے مرنے کے بعد اس مکان کو بھی وراست میں تقسیم کیا جائے گا نہیں یہ وراست بیوی کی ہے بیوی کے مرنے کے بعد ان کے جو وارث ہوں گے ان میں تو تقسیم ہو سکتا ہے شوہر کے مرنے کے بعد اس طرح یہ وراست میں نہیں بنے گا اگر کوئی کرتے ہیں تو زیادتی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ علیہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ضب رسی کرتے ہیں تو یوں سمجھیں نافرمانی ہے شریعت کی اسلام کی دین کی سنت کی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری کے توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کر دیتا ہے اور ایک بیٹے کے لیے ساری جیداد وقف کر دیتا ہے تو کیا کر سکتا ہے ان کے نام کر دیتا ہے کیا یہ کر سکتا ہے لیکن اصل تو سارے ورسہ ہیں سب کا حق ہے لیکن اگر زندگی میں یہ بیٹا بیٹی فرمادار ہیں باقی نافرمان ہیں اور یا یہ غریب ہیں باقی مالدار ہیں وہ راضی ہیں اس طرح کر سکتے ہیں زندگی میں ویسے ہر بندہ کچھ بھی تصرف کرے کچھ بھی کسی کو دے دے کچھ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کرے وہ جائز ہے زندگی میں کوئی بندہ کسی کو دے دے قبضہ دے دے نام کر دے جائز ہے ایک بیٹے کو دے دے یا بیٹے کے دو دے جائز ہے البتہ کسی کو محروم کرنے کے نیت نہ ہو یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے محروم نہ کرنے کے ہاں البتہ کوئی نافرمان ہے تو ان کو صدا کی طور پر وہ کرتے ہیں تمبیح کرتے ہیں تو تنبیح کرنا زجرن توبیخن وغیر وغیرہ اس کی اجازت ہے اللہ ہم سب کو نبی اکیزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مرداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور نبی اکیزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق اتا فرمائے میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے معاشروں کو بہتر بنائیں کیسے معاشرہ بہتر ہوگا تربیت کریں اصلاح کریں اچھا ہی لائیں بہتری لائیں خیرخواہی زبردستی کریں مسلمانوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ قریبی عزیدوں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ اور یہاں تک ہمیں تو خیرخواہی جانور کے ساتھ بھی خیرخواہی کا حکم ہے تو ہمیں تو غیر مسلم کے ساتھ بھی خیرخواہی کا حکم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیرخواہ تھے غیر مسلموں کے بھی جانوروں کے بھی تو کیا ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے آئیے تکر لیجئے اسی لئے ہمارے روزانہ میسج روزانہ ویس میسج روزانہ مختصر بیانے اصلاح کے لئے تربیت کے لئے اچھائی کے لئے بہتری کے لئے مجھ امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے ایک ساتھی نے سوال پوجھا کہ مرنے پر ہمارے ہاں ہر بندہ آ کر وہ کرتا ہے ابھی دعا کرو بھی ہر بندہ دعا کروانا کیا یہ سنت سے ثابت ہے تو یہ کتنے دن تازیت کی جا سکتی ہے پیارے تازیت صرف تین دن ہیں اور ایک دفعہ اور یہ ہر آنے والا ہاتھ اٹھائے اس سے بہترے کچھ پاڑ کر رسال اصواب کر دیں اس سے بہترے اس کے لئے صدقہ کر دیں مرنے والے کے لئے مرنے والے کے لئے سب سے بہترین چیز جس پر اتفاق عمد کا وہ ہے صدقہ اس سب سے بہترین یہ جو بار بار تازیت کرتے ہیں یہ سنت ہے سنت ایک دفعہ تازیت ہے اور سارے دن دیرے لگا کے بیٹھتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں یہ پسندی دانی ہے اور یہ وہ کھانا پینا کرتے ہیں یہ بھی پسندی دانی یہ بھی منع ہے اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کہ توفیق اطافر میں نا فرمانی سے محفوظ کرنا اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کتہ رکھنا دھیات میں ہمرا گھر رہے کیس کی اجازت ہے دیکھیں کتہ لڑائی کے لئے شوق کے لئے وغیرہ نہ ہو افادت کے لئے شکار کے لئے کوئی حرج نہیں اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کہ توفیق اطافر میں نا فرمانی سے محفوظ میں ساتھی نے طرح پوچھا ہم مکان کرائے پر دیتے ہوئے ایڈوانس لیتے ہیں دو لاکھ تین لاکھ یا چار لاکھ یا پانچ لاکھ یا ایک لاکھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اگر اس کو پتا ہو جو کرائے پر لے رہا ہے اور ایڈوانس دے رہا ہے کہ بھی خرچ کر دیں گے اس سے اجازت لے دی جائے تو یہ سب سے بہتری چیزیں ہے تو امانت اس کو لیکن اس سے پوچھ کر خرچ کی جائے کہ بھی آپ کی امانت ہے جس وقت آپ مکان چھوڑیں گے آپ مجھے پہلے بتا دیں گے میں آپ کو افرم دے دوں گا تو جاید ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کہ توفیق اطافر میں نا فرمانے سے محفوظ اسی طرح ایک ساتھین سوال پوچھا کہ میں ٹوشن پڑھاتا ہوں ٹوشن کے وقت اپنی مندل دہرہ ہوں اپنا سبق ویاد کروں یا اپنا کام بھی کروں تو کیا جائز ہے لیکن ٹوشن کے مطلب یہ ہے کہ آپ ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار لیتے ہیں اس ٹوشن جس کو پڑھا رہے ہیں اس میں اپنا کام کرنا جائز نہیں ہے اس میں اپنا مناسب نہیں ہے دیانتداری کا تقادل یہی ہے کہ صرف اسی کا کام ہو جس کو پڑھا جا رہے ہیں اسی کا بھلا اسی کا پیدا ہو اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمداری کی تفریق تفرمانی سے محفوظ یہ ساتھین نے سوال پوچھا ہے کیا مسجد کا سہن مسجد میں داخل نہیں ہوتا پہلے وہ تو جس نے بنائی اسی سے پوچھیں بسے مسجد کا سہن مسجد میں داخل ہے لیکن اگر کوئی نیت ہی نہیں کرتا نیت سہن کے نہیں کرتا اسی میں تو کوئی آلی نہیں بلکہ داخل نہیں ہوگا اس کے پہچان یہ ہوگی جس نے بنائی اسے پوچھیں پھر اتقاف میں دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کہاں تک مسجد ہے اس کی حدود کہاں تک ہے جس نے نیت کی حدود کہ وہاں تک مسجد ہوگی ویسے عمومی طور پر مسجد کا سہن مسجد میں داخل ہے اس میں کوئی آلی اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمداری کی تفریق کتا فرمے نا فرمانی سے محفوظ فرمیں میں اتجا کر تو درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کہ سوال پوچھیں گروپوں میں نہ پوچھیں پرسنل پر پوچھیں ایک دفعہ جواب نہ ملے پھر بھیج دیں پھر بھیج دیں ہزاروں سوال آتے ہیں پھر انتظار بھی کر لیں تھوڑا سا نراض ہو جاتے ہیں ساتھی کئی متقبری مغرور ہو گیا سوال کا جواب نہیں دیتا تو میرے پاس ہزار ہوئی یعنی میں نے شاید کئی دفعہ پندرہ ہزار کے قریب چوبیس گھنٹے میں آتے ہیں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا جو اوپر آتے ہیں اس کا جواب دے جاتا ہوں نویچے چلے جائے اس کا پتہ نہیں چلتا تو اس لئے میری درخواست سے کوشش میری ہوتی ہے ہر ایک کا جواب دوں لیکن صاحب سے اس نہ نہیں ہو سکتا تو جس کو ایمیجنسی ہو گروب میں ہی درخواست کرتا اپنے بھائیوں سے اپنے گروب بنے اپنے خاندان کا اپنی فیملی کا اپنے گھر والوں کو اس میں بھی سنائیں عمل کروائیں اس اسلاح میں اس تربیت میں حصہ دیں مجھے امید ہے یہ تربیت کا ذریعہ بن جائے گا یہ روزانہ کا یہ سلسلہ اسلاح کا ذریعہ بن جائے گا معاشر کی بہتری کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کی تفیق ادا فرمی نا فرمانی سے محفوظ ایک سازی نے سوال پوچھا کہ ہمارے دوستوں نے بیسے کی کہ جو قرآن پر پڑھاتے ہیں کاری حضرات یا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ جائز نہیں ہے اور یہ کام جائز شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارے وہ سچ کہتے ہیں قرآن پر پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہو چاہیے ہر ایک کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے نماز پڑھانا آنا چاہیے لیکن کیا یہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ قرآن پر پڑھا سکتا ہے پڑھ سکتا ہے کیا یہ نماز پڑھا سکتا ہے کیا یہ اپنے آپ کو فارد جو کہہ رہا ہے تنخواہ نہیں ہونی چاہیے یہ بے غیر تنخواہ کی بیٹھ سکتا ہے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے چوبیس گھنٹے یا بغیر تنخواہ کی نمازیں پڑھ سکتا ہے اگر یہ کر سکتے تو ان کو بولی آئیے آپ کو کر لیجئے آپ کے بقول کے جائز نہیں ہے پیارے وہ قرآن پاک پڑھانے کا وہ نہیں لے رہا وہ ٹائم کا لے رہا ہے اب انتہ چوبیس گھنٹے خرچ کرتا ہے چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو اس میں کام میں لگائے رکھتا ہے تو اس کے بیوی بچے وہ کہاں کھائیں گے خود کہاں سکھائے گا تو آپ خود کر کے دیکھنے پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو آپ ایک دن کر کے دیکھیں ایک دن پڑھا کر دیکھیں ایک دن نمازیوں کے لیے پابندی مشند کر کے دیکھیں آپ کو لگ پتہ جائے گا اطراز صرف کر دیتے ہیں تیر چلا دیتے ہیں نشتر چلاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جو کام خود نہیں کر سکتے ہو پھر اوروں پر وہ کریں یہ تمز کریں یہ چلائیں اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور دین کی سمجھ اتا فرمائے اور اطراز اشکال اصل سے بچنے کی اللہ توفیق اتا فرمائے اور دینداروں سے تعاون کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ اللہ کے رسول کے سو فیصر فرما مداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے ساتھ نے سوال پوچھا ہے کہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے وہ کہیے کہ نہ میں نئی اجازت دیئے نہ میں راضی ہوں نہ میں سائن کرتی ہوں جبکہ باقی سارے لوگ انہیں ان کا نکاح کر دے نکاح ہو گیا کوئی نکاح نہیں ہوا بالک لڑکی بالک عورت اس کی اجازت نہیں اس کی رضا نہیں تو اس سے نکاح نہیں ہوتا نکاح ہو بھی گیا تو تو باطل ہو گیا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ داری کی تو فیق تعاف فرمنا فرمانی سے محفظ ہونا ہمارے والدین بھی بعض وقت غلطی کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں لڑکی بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا نکاح ہو جاتا ہے بھائی اب والد ہو دادا ہو تاہ ہو پھپا ہو خالو ہو نانا ہو ماں ہو بھائی ہو پوچھتے لو اسے بتاتے دو اسے اعتماد ملو نا کوئی بچی اتنا نہیں ہوتی کہ نافرمانی کرے کوئی بچی بے رہ روی کے شکار نہیں ہوتی کوئی بچی اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی وہ مجبور ہو کر انکار کرتی ہے کہ آپ نے اس کو غاسی نہیں ڈالا پوری زندگی کا آپ سعودہ کر رہے ہیں پوری اس کی زندگی کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں جس کو جانتے تک نہیں اور آپ اسے مشروع بھی نہیں کرتے ہونا چاہیے مشروع بچے کے لئے دیکھتے ہیں تو بچی سے کیوں نہیں رہ لیتے ہیں بچے کو تو بتاتے ہیں اس کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کا نگاہ کرتے ہیں تو یہی بات بچی کے لئے کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموہ مداری کے توفیق کتاب میں نے آپ فرمانی سے محفوظ منہ ایک شخص کے وجہ سے وہ کیا اس نے غرط دعویٰ کیا عدالت لے گیا تھانوں لے گیا اور ہمیں بھی کھنا پڑا تو کیا ہم یہ سارا خرچہ بعد میں اس سے لے سکتے ہیں بلکل اس نے غرط کیا ہے تو آپ خرچہ اس سے لے سکتے ہیں اس میں نمی تفصیل ہے آپ پوچھ لیجئے گا کبھی آ کر وقت پوچھ لے تو خرچہ اس سے لے سکتے ہیں اور لے نہ جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموہ مداری کے توفیق کتاب فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے یہ در ایک صدی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ ایک شخص کسی کو وہ دیتا ہے گندم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ عام لینا چاہتے ہیں تو مثلا دس من گندم دس من عام عام وہ لے سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتا گندم دی ہے تو گندم ہی لے یہ جائز ہے یا گندم دیتے وقت اس کی قیمت طے کر لے پھر اسی قیمت کے بدلے میں وہ عام لے لے یہ جائز ہے اس کے برابر صابر نہیں لے سکتا اللہ ہم سب کو نبی عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموہ مداری کے توفیق کتاب فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ساتین ثوال پوچھا کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو کرد حسنہ دیا اب وہ تین سے چار مہینے کو اندر وہ کہتے ہیں میرا واپس کرو کیونکہ یہ واپس لے سکتا ہے دیکھیں وہ اگر مجبور ہو گیا ہے تو وہ تقاضہ کر سکتا ہے وہ واپس لینے کا کہہ سکتا ہے وہ مجبور کر سکتا ہے کرد حسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کیا متقلی چھوٹ مل گئی کرد حسنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتا کرد حسنہ بھی اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے اب آپ بھی تعاون کریں آپ کو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کیا اس نے آپ کو کرد دے دیا اب اس پر مشکل وقت آ گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری مرضی جب جس نے دیا ہے اسی کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا پیارے اسی کی شریعت کے مطابق مانی جائے گی وہ امتقال کر سکتا ہے وہ کرد واپس لے سکتا ہے اس سے چاہیے جس کو دیا گیا ہے یہ ٹال موٹول ہے تو اللہ سے کام نہ لے ٹال موٹول نہ کرے نہ اس کا وقت ضائع کرے نہ احسان فراموشی کرے بلکہ اس کو فوری طور پر واپس کر دے اللہ علیہ الرسول کی یہی فرمان بتا رہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے کسی کو دکھ نہ پہنچائے جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کے بدلے احسان کرے اچھا ہی کرے بھلائی کرے اس کے لئے دعا کرے اس کے لئے کوشش کرے اس کو نراض نہ کرے آئیت ایکہ لیجئے نمونہ بن جائے پوری دنیا میں منتاز معاشرہ بن جائے ہمارا کہ ہم ایٹمی قوت پاکستان کے شہر ہیں تو ہمیں ایسے ہی ایٹمی صفات والا ہونا چاہیے کیا مطلب ایٹمی صفات کون سی ہیں اللہ علیہ الرسول کی تابداری فرمان بداری تباہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایٹمی ہوا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے یہی سلسلہ چاہتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں ہر بھائی ہر بہن اس میں حصہ ڈالیں جس گروب میں بھی ہیں آپ اپنے گروب ضرور بنائیں جس میں آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار خاندان بیوی بچے بہن بھائی اسم و رودانہ سنائیں ان کو جالیں ان کا الک گروب بنائیں اسی طرح ایسے ایسے ایسرہ ہوگی معاشرہ بہتر ہو جائے گا تربیت ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرمہ داری کہ تو فیقہ تعالی ایک بلا خطرناک مسئلہ معاشرہ میں جو تواہی و بربادی کا سمان ہے بلکہ خود تواہی و بربادی ہے کہ کوئی شوہر کوئی مرد طلاق نہیں دیتا پھر بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے اس کو شاید پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن بعض ساتھیوں کوئی چکے سمجھنے ہی تو اس لئے دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھنے ہم نے طلاق تو دی نہیں تو طلاق نہیں دی تو طلاق دیے بغیر طلاق کیسے ہو جاتی ہے بیوی حرام کیسے ہو جاتی ہے بیوی سے تعلق ختم کیسے ہو جاتے اور عبدی حرومتیں ہمیشہ کے لئے حرام بندہ تین طلاق بھی دے دے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ یہ اور نکاح کر لے عدد گزارے پھر بغیر بغیر پروسس ہے اس سے گزر کر دوبارہ نکاح ہو سکتے تین طلاقوں کے بعد لیکن یہ جو عرض کر رو یہ مسئلہ اس میں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اس سے کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ممکنی نہیں ہے ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سسر اپنی بہو کو ہاتھ لگائے ہاتھ لگانا اب یہ صرف شادی شدہ سنیں غیر شادی شدہ نہ سنیں سسر کا ہاتھ لگانا بہو کو اس حیثے سے کہ جیسے شوہر بیوی کو ہاتھ لگاتے یعنی شہوہ سے تو یہ جو سسر کی بہو ہے یہ اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے بیٹے کو پتہ نہیں ہے اس کے فریشتوں کو پتہ نہیں اس کے حاش خیال میں بھی نہیں اس نے طلاق میں ہی دی اس کا کوئی جگڑا نہیں ہوا اس کی لڑائی کوئی نہیں لیکن اس بیٹے پر یہ جو سسر نے ہاتھ لگایا اس پر حرام ہو گئی بیوی لیکن اسے پتہ نہیں اسے پتہ نہیں وہ حرام کر ہی کر رہے ہیں وہ جناہ میشہ مل ہے لیکن انہیں پتہ نہیں بیجاروں کو تو اللہ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھ دے اللہ معاشرے میں علمت آفرمائے اللہ معاشرے میں فاہمت آفرمائے اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے تربیت کر دے تاکہ ہمیں یہ مسائل حرومت کے حلت حرومت کے مسائل کا پتہ ہو حلال حرام کا پتہ ہو کہ بیوی حرام ہو گئی پتہ کوئی نہیں تو اس لئے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کسی دبے دبے لفظوں میں بعض معاشروں میں سوسر دبواتا ہے اپنی بہو سے خدا کے لئے یہ نہ دبوائے یا بعض بہویں وہ باپ سمن کے دباری ہوتی ہیں خدا کے لئے ایسا نہ کریں اسے دور رہے ہیں ہمیشہ کے لحرام ہو جائے گی اسی طرح داماد جب اپنی ساس کو ملتا ہے تو ہمارے معاشرے میں گلے ملتے ہیں ہمارے معاشرے کی معاشرہ بعض جگہ پر گلے ملتے ہیں گلے ملتے ہوئے بھی داماد کے وغیرہ وغیرہ یا ساس کے وہ میاں بیوی والا خیال آ گیا خیال آ گیا یعنی شہوہ سے ہاتھ لگا لیا تو یہ جو داماد کی بیوی ہو گئی اس ساس کی بیٹی ہو گئی اس پر حرام ہو گئی اور اس سے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے طلاق بھی نہیں دی اس نے طلاق بھی نہیں دی تو اس ساس کی وجہ سے حرام ہو گئی مہا سسر کی وجہ سے حرام ہو گئی اسی طرح کسی شخص نے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگایا اسی نیا سے کہ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں یعنی شہوہ سے تو یہ بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اس سے پتہ نہیں اس لئے طلاق بھی نہیں دی تو یہ تین ٹچ کرنا لوگوں کا یا مس کرنا یا ہاتھ ملانا یا وغیرہ وغیرہ یہ بیوی ہامیشہ کیلئے حرام ہو جاتی ہے اس میں دوبارہ کوئی گنجاش تو یہ چونکہ دبے دبے لفظوں میں بلکل واضح بلکل ٹو دی پوائنٹو نہیں بیان کیا جا سکتا بلکل واضح کر کے لیکن شادی شدہ سمنٹے ہوں گے کہ میں بیوی ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہاتھ لگانا کیسا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں تو اس لئے خدا رہا اس مسئلے کو بتائیے شرمائیے نہیں تاکہ بیوی حرام نہ ہوں گھر برباز نہ ہوں گھر تباہ نہ ہوں طلاق بھی نہیں دی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تینوں مسائل ہیں آئیے ان تینوں مسائل کو ہاں بتائیں لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں معاشر کی بہتری میں یہ بھی ایک کردار ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمہ ورداری کی تفیقی طرح فرمنا فرمانی سے محفوظ میں اسی طرح ایک ساتھ اندوال پوچھا دانے نکلے ہوں ہیں ان میں سے پیپ نکلتے وضو ٹوٹ جاتے ہیں جی ہاں دانے ہوں میں سے پانی نکلے تو کوئی فرق نہیں لیکن پیپ وہ ہو اپنا خون ہو اس سے نکل کر بہ جائے تو وضو ٹوٹ جائتا ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمہ ورداری کی تفیقی طرح فرمانی سے محفوظ پوچھا ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے کیا ماسک کے ساتھ نماز ادا ہو جاتی یا نماز ادا ہو جاتی بہتر نہیں اگر کسی بیماری مجبوری پریشانی معذوری کے وجہ سے ماسک پہنتا ہے نماز ہو جائے گی کوئی ہر جن اسی طرح ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سمنتے ہیں کہ کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کپڑے اتارنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا جب بات بہنیں سمنتی ہیں بچوں کو نہ ہلانے سے چونکہ ہاتھ لگتا ہے ادھر ادھر بچے کے تو سمنتی ہے وضو ٹوٹ گیا کوئی وضو نہیں ٹوٹتا تو کپڑے اتارنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور بچے کو ہاتھ لگانے سے بھی ماں کا اس وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح بعض معاشروں میں ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے چونکہ ننگیت ہے نہانے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی نہانے میں جو غصل کیا ہے یا نہایا ہے اس میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا ہے اسراف ہے خود الخرچی ہے تو آئیے یہ مسائل بتائیں لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں پھیلائیں یہ بھی علم کو پھیلانا یہ بھی ایک معاشرے کے بہتری کا کردار ہے اصلاح تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی معاشرے کی وہی معاشرہ جنتی بن گیا تھا تو آئیے اس علم کو پھیلائیں اس مسائل کو بتائیں لوگوں کی اصلاح کریں تربیت کریں معاشرے کی بہتری کیلئے کردار ادا کریں مجھے امید ہے میرے ہر بھائی میرے ہر بہن اس میں کردار ادا کرے گا خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائیں گا خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرما بداری کے توفیق تا فرمینہ فرمانی سے محفوظ نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ سے کچھ پوچھا آپ نے ان سے معلوم کیا کیا وہ شوہر والی ہیں یعنی شادی شدہ ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں شادی شدہ ہوں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا ان کے ساتھ کیا بڑھتا ہو ہے کہ آپ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرو وہ تمہارے لئے جنت ہیں یا وہ جہنم ہیں حدیث سبحان اللہ کیا کہنے یہ واضح پیغام یہ اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں ہماری بہنیں اس میں بڑی گفلت کرتی ہیں سستی کرتی ہیں اس میں کتاہی کرتی ہیں بہت بڑا جرم ہے یہ عورت کا کہنا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ نے شاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں فرما مداری کرو گی تو جنت نہ فرمانی کرو گی تو جہنم ہے خوشک رکھو گی تو جنت ہے ناراض رکھو گی تو جہنم ہے اور بے پرواہی کا کیا مطلب ہے ان کو کوئی فکر نہ کرے کس حال میں ہے کیا ضرورت ہے کیا کھانے کی فکر ہے کیا کپڑے کی کیا صفائی کی آرام کی نہ بیماری کی نہ تمرداری کی نہ کپڑے کی نہ پاکی کی اور کبھی کر دیا کبھی چھوڑ دیا یہ بے پرواہی ہے جو حق زوجت کے خلاف ہے بعض گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ مرد کو لصبا چاہیے کوئی بھی چیز چاہیے کپے چاہیے کھانا چاہیے چاہے چاہیے ناشتہ چاہیے تو بیوی سوئی ہوئی ہے اب مرد کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی اٹھتی بھی ہے تو گھنٹو لگا دیتی ہے یہ بے پرواہی ہے جس کی وعید نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنب فرمائے کیا آج اگر شوہر کی خدمت کر لے گی تھوڑی تکلیف برداشت کر لے گی تو جنت کی مستحق ٹھہرے گی اور نافرمانی کرے گی اور دکھ دے گی تو اپنی مصیبت کو خود دعوت دے گی آئیے تکلی جی ہماری بڑی بہنیں کردار ادا کرے بچوں کی تربیت کرے ہمارے بھائی کردار ادا کرے بیٹیوں کی تربیت کرے تاکہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت جانے والی بن جائیں کیسے ہوگا کون بتائے گا میری بڑی بہنیں بتائیں گی ہمارے بڑے بھائی بتائیں گی بحیثیت والد بحیثیت شوہر بحیثیت بھائی بحیثیت نانا دادا یہ معاشر کی تربیت کرنی پڑے گی ان کی صلاح کرنی پڑے گی انہیں اچھائی کی طرف لانا ہوگا بھلائی کی طرف لانا ہوگا انہیں حقوق مفرائض بتانے پڑیں گے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی کی متعدہ کرتی ہیں وہی بہن جو نافرمانی کرتی ہیں اس لئے پھر تکلیفوں میں ممتلا ہوتی ہے بیماریوں میں کورتی رہتی ہے یہاں تک مر جاتی ہے اور اس کا مرنا بھی اس حال میں کہ اللہ نراض ہے شوہر نراض تو اللہ نراض اللہ نراض تو کتنا دنیا کی نا آخرت کی خاصرت دنیا والا آخرت دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی تباہ ہوگئی آئیے ان بہنوں کی تربیت کریں انہیں بتائیں انہیں پیغام دیں انہیں اس سے صلاح کریں ان کی تربیت کریں مجھے امیدیں میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا یہ پیغام سن کر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے اس لئے بار بار ترخواست کرتے ہیں ہر بھائی ہر بہن اپنے خاندان کا قریبی لوگوں کا الگ گروب بھی بنائیں جس گروب میں ہیں اس میں بھی رہیں الگ گروب بھی بنائیں اس میں روزانہ یہ روزانہ یہ پیغام سنائیں روزانہ یہ مختصر سب یان ان کو سنائیں خود بھی سنیں ان کو بھی عمل کریں خود بھی عمل کریں یقیناً معاشرے کے لئے بہتری کا یہ ایک شہرہ بن جائے گی پہلے بارش کا کترہ بن جائے گا یہ اچھائی کی بنیاد ہو جائے گی یہ بھلائی اور خیرخواہی کا سرچشمہ بن جائے گا یہ آپ کا مختصر سب یان یہ نصیحت خالص اس مقصد کیلئے اور کوئی مقصد نہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا معاشر رول مادل بن جائے نمونہ بن جائے ہمارا معاشر اللہ اللہ کے رسول کا فرمانی بن جائے نافرمانی سے بچ جائے مجھے امید ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن اس میں کردار ادا کریں گے ضرور آگے پھیلائیں گے ضرور شہر کریں گے ضرور سنائیں گے ضرور عمل کریں گے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نرحبی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر دیں بڑے مجرم کو چھوٹے مجرم کو بڑے گناہگار کو چھوٹے گناہگار کو کسی بھی معاملے میں اللہ معاف کر دیں اللہ سے کھو پوچھ نہیں سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن آپ نے ارشاد فرمایا والدین کے سطانی کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دے دی جاتی ہے یعنی والدین کو جو دکھ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے تو اس کو اللہ دنیا میں صدا دیتے ہیں اس کو دنیا میں عذاب ہو جاتا ہے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے اس کو دنیا میں صلی اللہ مل جاتا ہے برائی کا بدلہ برائی کے صورت میں ملتا ہے چونکہ والدین کے ساتھ برائی کو سوڑا سوڑا نہیں ہے مہنگا سوڑا ہے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے شاد ہے حدیث شریف میں ایک شخص نردی کہ یا رسول اللہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے تو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں اور دوزخ ہیں یعنی اگر خدمت کرے گا تو جنت ہیں نافرمانی کرے گا تو دوزخ ہیں یہ واضح پیمان ہے تو دی پوائنٹ بات ترشاد فرما دی آپ نے اب ہمیں چاہیے ہمیں جنت چاہیے تو والدین کی خدمت کریں جنم چاہیے تو والدین کی نافرمانی کریں بہت سارے طبقہ نافرمان ہیں اور بلکہ یہاں تک الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ہمارے لئے تو انہیں کیا کیا ہے ہمارے لئے تمہاری کیا وہ وغیر وغیر اپرحال اس طرح جانا نہیں چاہتا تو آئیے تہہ کر لیجئے کہ یہ ایسا تو نہیں کذاب یا تکلیفیں یا مصیبتیں دوکدر بیماریاں یہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے یا ان کو ستانے کی وجہ سے یا ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے یا ان کو خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے تو آئیے اپنا محاصبہ کریں میرے بھائی میرے بہنیں محاصبہ کریں اور دیکھیں کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے پیچھے والدین کی نافرمانی تو نہیں ہے والدین کو ستانا تو نہیں ہے تو اگر یہ ہے تو پھر یاد رکھے گا وہ جنت بھی ہیں وہ جہنم بھی ہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پوائنٹ کی طرف توجہ دیں گے اور اگر کوئی نافرمانی ہو چکی ہے تو وہ توبہ کریں گے لیکن اگر نافرمانی کر کے والدین چلے گئے دنیا سے تو والدین جو چاہنے والے تھے ان کی خدمت کرنی ہے والدین سے معافی مانگنی ہے اللہ سے ان کے لئے معافی استغفار کرنی ہے اور ان کے قبر پر اسار سواب کرنی ہے ان کے لئے صدقہ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئی اتائے کے لئے معاشر کو بہتر بنائیں اور انسانی کے لئے بہترین کردار ادا کریں کیا ہوگا اصلاح تربیت کی طرف توجہ دیں اپنے گھر کی اپنے محلے کی اپنے شاعر کی اپنے گیادر انکمپنی دوستوں کی جہاں جاں رہتے ہیں وہاں تربیت بہترین آپ لاسکتے ہیں تو ان میں سے ایک تربیت اور اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ اب جس گروپ میں بھی ہو جاں بھی ہوں اب اس وائس میسٹ کو روزانہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اپنے گروپ بنیں اپنی گیادر انکمپنی کا دوستوں کا اپنے گھر کا اپنی فیملی کا اپنے خاندان کا اپنے جاننے والوں کا اپنے محلے کا گروپ بنا کے اس میں اٹھائے بات جالے یقیناً کچھ یہ سمیں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بداری کی تفیقیتہ فرمائے نا فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم ہمارے معاشرے میں نفرت لڑائی جھگڑے انتشار افترا کی عام ہو گیا ہے تو میرے استاد محترم حضرت اقدر شیخ علیہ السلام مفتی محمد تاکی اسوانی صاحب دہا مرکاتوں اللہ عنہ کی زندگی میں برکت اتا فرمائے لڑائی جھگڑے کے لئے ایک بہتری نصول بتایا لڑائی جھگڑے کے حل کا ایک راز بتایا ایسا طریقہ بتا دیا جس میں لڑائی ختم ہو سکتی ہے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں وہ جھگڑے میں بیوی کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں والدین اولاد کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں پروسی کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں رشتہ داروں کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں دفتر میں ہوں کالوج یونورسٹری میں ہوں کسی محکمے میں ہوں کسی کمپنی میں ہوں کسی فیکٹری میں ہوں یا کسی آپس کے پارٹیوں میں ہوں گروپوں میں ہوں مسلک کی لڑائی ہر ایک کی لڑائی حل ہو سکتی ہے وہ کیسے میرے استاد مطرم شایخ علیہ السلام مہتقی سوانی صاحب نے ایک دفعہ میں فرمایا کلاس میں آپ نے اشاید فرمایا کہ جرمنی سے ایک صاحب کا خطہ ہے جو کہ پاکستانی تھے پاکستانی تھے وہاں شفٹ ہو گئے تھے جرمنی وہاں ایک شادی بھی گر لی تھی لاب میریٹ کر دی تھی کسی جرمن خاتون سے جو کہ عیسائی تھی اب وہ یہاں تو ایک واجبی سی وہ حاضری ہوتی تھی مسجد میں یا مدرسے میں یا دینی شعبوں میں یا دینی پرغاموں میں یا دین کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے جلچس بھی نہیں تھی بہت ہی دور دور کا تعلق تھا بہت دل مشرقین والمگرمین تھا یعنی دین سے کوئی تعلق نہیں تھا خاص بہت ہی کم ایک کا دکہ کبھی نماز پڑھ لی بگر بگر جب وہاں گئے شادی ہو گئی شادی کے بچے ہوئے تو وہ فرمانے لگے پاکستانی جو جرمنی مقیم ہو گئے وہاں شادی کر لی کہ میرے بچوں کی جو پرویش ہو رہی ہے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے وہ عیسائیوں جیسی ہو رہی ہے اور میرے بیوی کر رہی عیسائی تھی میرے بیوی وہاں نے اس سکت میرا اندر کا مسلمان جاگا میرا اندر کا غیرت مند ایمان والا جاگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جاگا تو وہ نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بچے ہیں اور وہ عیسائی بنے میرے بچے ہوں تربیت غیروں جیسی ہو کافروں جیسی ہو یہ کیسے ممکن ہے میرے استاد محترم حضرت اقدر شایخ علیہ السلام محمد عربانی صاحب فرماتے ہیں اس پاکستانی نے خط لکھا مجھے کہ اب ہماری بیوی میاں بیویوں کے درمان جھگڑا ہے حال نہیں ہو رہا اولاد کا مسئلہ ہے تربیت کا مسئلہ ہے اب میرے اندر کا ضمیر بھی جاگا ہے مسلمان بھی اسلام بھی جاگا ہے اور مجھے غیرت بھی ہے حمیت بھی میرے گوارہ نہیں کرتی میرے بچے عیسائی ہیں جیسی تربیت تو عیسائی بنے یہ مجھ سے غیرہ نہیں ہوتا تو میرے استاد محترم کو خط لکھا ہم کیا کریں میرے استاد محترم نے ایک اصول بتا دیا جو ہم سب کے لئے کارگارے ہیں اور سب کے لئے ہماری مسائل کا حل ہے پریشانی کا حل ہے اور فیصلہ کل ایک قسم کا وہ ہے طریقہ ہے جو کہ مسالک کا گروپوں کا یا رشتداروں کا یا کمپنی کسی کے اختلاف ہو جائے لڑائی جھگڑے تک نوبت پہن جائے گالم گلوج تک ہاتھا پہی تک یا عدالتو تک یا تھانو تک پہن جائے تو یہ حل ہے کیا فرمایا میرے استاد محترم شایخ علیہ السلام صاحب نے فرمایا کہ میاں آپس میں دونوں ایک دوسرے سے وہ کرو تھوڑا صبر کر لو اور اللہ سے ترخواست کرو اے اللہ جو حق ہے وہ میرے دل میں ڈال دے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اللہ ہمیں توفیق دے دے میرے استاد محترم نے دعا ان کو بتا دی دونوں میاں بیوی دونوں انہیں دعا شروع کر دیا اللہ جو حق ہے ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں ہمیں حق ہمارے دل میں ڈال دے ہمیں حق سجھا دے ہمیں حق بتا دے ہمیں حق سکھا دے ہمیں حق پر کھڑا کر دے تو کچھ عرصہ بعد اس بیوی نے ہتھیار ڈال دیے کہ اسلام حق پر ہے کیا یہ جھگڑا ختم کرنے کا ہم طریقہ نہیں کر سکتے بھی مسئلہ کا اختلاف ہو ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے بریلی دیوبندی کے اختلاف ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے دیوبندی اہل عزیز کا اختلاف ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے یا مثلا فرض کریں پالٹی کا اختلاف ہے پیور پالٹی ہے مسلم نیگے جمعیت ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت علمہ السلام ہے بیٹی آئی ہے کچھ بھی کوئی بھی ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ جو چیز ہمارے لئے بہتر ہو امت کے لئے بہتر ہو عالم اسلام کے لئے بہتر ہو ہمارے وطن کے لئے بہتر ہو انترنت بہتر ہو ہمارے دل میں ڈال دے یہ مسائل کا حل ہے پریشانی کا حل ہے اختلاف کا فیصلہ کل نتیجہ ہے وہ لڑائیوں سے بچنے کا بہترین ہاتھیار ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پر آپ کے بعد کسی سے بھی لڑائی ہو جائے اختلاف ہو جائے کہیں بھی چاہے اختلاف گھر میں ہو جائے دفتر میں ہو جائے یا روڈ پر ہو جائے یا دکان میں ہو جائے یا کہیں موہدہ ایگریمنٹ آپس میں کاروباری اس میں ہو جائے تو یہ دل ہی دل میں کہیں اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے ہمیں لڑائی سے بچا اللہ ہمیں نفرت سے بچا اللہ ہمیں غیبت سے بچا اللہ بہتانو سے بچا اللہ آپس میں افتراک افتراک سے بچا انتشار سے بچا اللہ ہمیں اتحاد اتا فرما ہمیں حق پر کھڑ رہنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا یہ دعا کرنے سے یقینا دنیا اور آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی آئیے میرے بھائیں میرے بھائی اس اصول کو اپنا ہے جھگڑو سے بچیں اس اصول کو اپنا ہے لڑائی سے بچیں چاہے وہ گھر کی لڑائی ہو خاندان کی لڑائی ہو انفرادی لڑائی ہو اجتماعی لڑائی ہو محلے کی لڑائی ہو پرڈوس کی لڑائی ہو اس کی ہو جماعت کی ہو یا سلسلے کی ہو مسئلہ کی ہو یا کسی بھی اعتبار سے یہ لڑائی کا بہترین حل ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے خود بھی سنیں گے تو سنوں کو بھی سنائیں گے آئیے محلے کی اصلاح کریں محشر کی تربیت کریں اچھائی اور بھلائی کو نفذ کریں ان کا ایک حراستہ یہی بھی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوفی صفر محمداری کی تفیق کتاب میں آپ فرمانی سے محفوظ ہوں نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت معظم بن جمل عزی اللہ تعالیٰ نے سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے یعنی کوئی کام کوئی نیکی ریاکاری کے لیے نہ کرنی چاہیے یہ شرک ہے اور شرک اللہ معاف نہیں کرتے جب تک توبہ نہ کرے کیا مطلب کوئی نماز پڑھے تو دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کرے دکھاوے کے لیے کوئی تعاون کرے دکھاوے کے لیے کوئی کسی کو صدقہ دے دکھاوے کے لیے کوئی بھی مدد کرے دکھاوے کے لیے تو یہ شرک ہے یہ گناہ ہے اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے ایک تو یہ آپ نیکی کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے تاکہ لوگ متوجہ ہوں صحب ذریعہ دل کا راضی اللہ کو معلوم ہے لیکن اگر نیکی اس لئے دکھاتے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں لوگ میری تعریف کریں لوگ کہیں واہ واہ بہت اچھا کام کریں تو یہ بربادیہ تباہی ہے اس پر نبی اکیزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں جو ڈینگین میں یہ بھی ہوگا تو سخی جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے سخوت کرتا ہو اسی طرح یہ بھی ریاکاری کرتا ہے جو تعاون کر کے لوگوں کو بتاتا ہے اعلان کرتا ہے جو تعاون کرتا ہے اسے چھپانا چاہیے جس کے ساتھ تعاون کیا جائے اسے بتانا چاہیے کہ اس نے نیکی کی ہے لیکن جو کرتا ہے وہ ہی بتاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہی تصویریں بناتا ہے وہی لوگوں کو دکھاتا ہے دیکھیں ایک ہے لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں لوگ تعاون کریں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن ہے دل کا معاملہ اگر وہ بھی ریاکاری ہے دکھاوا ہے تو تواہیہ بربادی ہے اگر خالص ریاکاری ہے تو بربادی ہے تواہیہ اس سے بہتر ہے نیکی کرے ہی نہ نیکی کرے تو اللہ کی رضا کیلئے کرے اب نہ بتا کسی کو نہ تصویر بنا نہ فوٹو بنا بغیرہ بغیرہ تو دو زاویہ لگا لگ ہیں دل کا رضا اللہ جانتے ہیں اللہ کو پتا ہوگا قیامت کے دن وہی بتائے گا اللہ کہ کس نے نیکی اللہ کیلئے کی تو آج سے تائکہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنے جو بھی نیکی کرے اللہ کی کیلئے کرے دکھاوے کیلئے نہ کریں شہرت کیلئے نہ کریں نام کیلئے نہ کریں کسی کسی کے لئے نہ کریں اللہ کے علاوہ اور اللہ کو خوب معلوق ہے اللہ جانتا ہے راز کو جانتا ہے دل کے رادو کو جانتا ہے دل کے رادو کو بھی جانتا ہے تو اس لیے اللہ بدلہ اس کا زیادہ اچھا دیتا ہے بنسوط ریاہ کاری حدیث میں دوسرا کیا فرمایا آپ نے دوسرا اشارت فرمایا جس نے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کی تو یوں سمجھو اللہ کے ساتھ لڑنے کے لئے مجان میں آگئے پھر آپ نے انشاءت فرمائے بلا شبہ اللہ دوست رکھتا ہے ایک ایسے بندے کو جو پرہزگار ہو یعنی گناہوں سے بچتا ہو نیک ہو فرموڑار ہو تابع دار ہو سنت پر چلتا ہو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپے رہتے ہیں امام الناس سے ان کا کوئی وضع نہیں سمجھنے لوگ ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ غیب ہو جائے تو ان کو تلاشی نہیں کرتے چونکہ بڑے لوگوں کو مالداروں کو گاڑی والوں کو بنگلے والوں کو اہدے والوں کو منصب والوں کو وزیر مشیر ولگ ایس طرح کے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لیکن جو متقی ہو تقوی والا ہو اصل یہ ہے اللہ اللہ کے رسول کا فرموڑار جو تابع دار ہو فرموڑار ہو پرہزگار ہو ان کا کوئی پوچھتا نہیں نہ اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں نہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں نہ اچھی ویلیو دیتے ہیں نہ اچھی اہمیت دیتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں ویلیو دیتے ہیں کس کو پیسے والے کو گاڑی والے کو منصب والے کو اہدے والے کو اور بڑی نوکری والے کو بڑے کاربار والے کو ظلم ہے ہمارے معاشرے میں ہم ٹوٹل خلاف ورزی پر چل رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی میں چل رہے ہیں تو جب تقریب کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن اس فرماودار اس پرہزگار کو نہیں بلاتے تو یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا آئیے تیہ کر لیجئے ہم اللہ علیہ وسلم کے فنمان پر عمل کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے پھیلا دیجئے ہر پیغام کو روزانہ کے فیس بوک پر ویڈس اپ پر مسنجر پر معاشر کی صلاح کے لیے معاشر کی تربیت کے لیے معاشر کی بہتری کے لیے تاکہ اٹھے ہمارا معاشرہ معاشرہ رول مرڈل بن جائے نمونہ بن جائے اللہ علیہ وسلم کا فنمان بردار بن جائے نا فرمانی سے بچ جائے تو آج کے اس روایت میں صدیت میں دو پیغام ہیں ایک کام جو نیکی کریں تعاون کریں اللہ کے لیے کریں دکھاوے کے لیے نہ کریں اور دوسرا دکھاوہ کریں تو اس لیے کہ تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں لوگ بھی تعاون کریں ان سے غریبوں کے ساتھ ناداروں کے ساتھ دیتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ اور ہمارا روزانہ کا میڈیکل کا لگتے ہیں ہم روزانہ کو اشتوں کو دیتے ہیں اس سیٹس پر لگاتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی اس کے ساتھ تعاون کر کے کھانے وانے کھلاتے ہیں اس کو دیتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا مقصود ہے تاکہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں بھی متوجہ ہوں وہ بھی اس دوائیوں دینے میں شامل ہوں وہ بھی کھانا کھلانے میں شامل ہوں وہ بھی تعاون کرنے میں شامل ہوں وہ اس لیے کرتے ہیں ورنہ اگر دکھاوے کے لیے ہو تو چاہے میں کروں آپ کریں گناہ ہے وابال ہے تباہی ہے بربادی ہے دنیا واخرہ خسارہ ہے اور نقصان ہے تو آئیے تحقہ لیجئے آئیے کے بعد جو بھی نیکی کریں اللہ کیلئے کریں اور دوسرا کام کسی پرہزگار عبادتگار فرمانبردار کو دعوت دے کھانے پر بلائیں اور وہ کریں مالداروں کو ترجیح نہ دیں منصب والوں کو تباہی جائے عرد والوں کو ترجیح نہ دیں بلکہ اللہ علیہ الرسول کے تعبیداروں کو ترجیح دیں اللہ علیہ الرسول کے فرمانبرداروں کو ترجیح دیں وہ میرے امیرے میرا ہر بھائی میری ہر بہن میرے ہر پیغام پر خود بھی عمل کرے گا دوسروں کو بھی کرائے گا خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائے گا اللہ ہم سب کو سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ الرسول کی فرمانبرداری کی توفیق اتا فرمائیں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں نحمدہو ونصلی علیہ رسول احل کریم امم آباد حضرت پاروک اعظم رضی اللہ تعالی نحراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ الرسول نے رشاد فرمایا جو شخص مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے اور حاجت ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ فروخ نہ کرے اس کو اللہ تعالی کوڑ اور مفلسی کی سزا دیں گے عربت کی سزا دیں گے اور پریشان کر دیں گے آپ اندازہ کریں آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے غلہ روکتے ہیں تاکہ مہنگا ہو جائے اور ہم کمائی کرنے یہ نہیں دیکھتے کہ آگے بیچارے غریب مزدور طبقہ اور نچلے درجے کے وہ لوگ وہ کیسے گزارہ کریں گے بیچارے وہ کیا کریں گے امیر تو کچھ بھی وہ خرید سکتا ہے وہ تو باہر سے بھی خرید سکتا ہے ایسے امیر تو پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتے امیر تو پاکستان کا کھانا بھی نہیں کھاتے امیر پاکستان کے کپلے نہیں پہنتے امیر پاکستان کے جوتے بھی نہیں پہنتے امیر تو پاکستان کی گاڑی پہ بھی سفر نہیں کرتے امیر تو پاکستان کے اجاہت پر بھی سفر نہیں کرتے امیر تو پاکستان کی کوئی چیز استعمالی نہیں کرتے وہ تو غریب ہے بیچارہ اسی غریب کو سزا ملتی ہے پاکستان میں علمیہ دیکھیں ٹیکس بھی غریب دیتا ہے غربت میں بھی یہی چکی اور چکی میں پیستا ہے اور امیر لوگوں کے نخرے بھی یہی برداشت کر رہے ہیں امیر لوگوں کے اللہ تعیشن کے لئے یہی ذریعہ بنتا ہے اور گدلہ پانی اور ملاوٹ والے کھانے خوراک آٹا سب جو یہی برداشت کرتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے یہ امیر طب کا تاجر طب کا اب اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جس نے مہنگائی کے انتظار میں چالیس روز غلہ روک لیا وہ اللہ سے بیزار ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا آج اللہ واقعی بیزار ہو گیا ہے تاجر سے ہمارے معاشرے سے اور ایک اور رویت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ عوامی ضرورت ہوتے ہوئے غلہ روک کا چالیس دن رکھ لیا پھر اس کو صدقہ بھی کر دیا تو صدقہ اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا جو روکنے سے ہو چکا ہے یعنی اس کو نسان ہوگا اس کا وبال پڑے گا اس کی نحلصت پڑے گی اس کے معاشرے سے کہ اس کو صدا ملے گی آپ نے انشاءت فرمایا کہ برا شخص وہ ہے وہ بندہ ہے جو ضرورت کے بعد غلہ روک رکھے اور اس کے یہ مزاج ہو کہ اللہ تعالیٰ بہو سسا کر دے تو رنجیدہ ہو اور مہنگا کر دے تو خوش ہو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہمارا معاشرہ گر چکا ہے ہم کتنے انسانیت سے بھی گر چکے ہیں ہم ایک فیصد بھی انسانیت کا خیال نہیں کرتے ایک فیصد بھی اپنے وطن کا خیال نہیں کرتے ایک فیصد بھی اللہ اللہ کے سور کے فرما بردائے بھی نہیں آتے ایک فیصد بھی مسلمان کا خیال نہیں کرتے تیسے لوگوں پر اللہ کیسے رحم کرے گا وہ حدیث میں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاءت فرمائے کہ شخص گیا مر گیا تو اس کو فرشت نے کھڑا گیا اس کو کسی نے خواب میں دے کہ کیا ہوا اللہ نے ماف کر دے کیسے ماف کر دیا کہنے کہ میں تاجر تھا تو لوگوں کو ریاعت دیتا تھا لوگوں کو ڈھیل دیتا تھا لوگ مجھ سے چیزیں لیتے تھے تو میں ڈھیل دیتا تھا سختی نہیں کرتا تھا اللہ نے کہا تو میرے بندوں کو ڈھیل دیتا تھا میرے بندوں پر سختی نہیں کرتا تھا میرے بندوں کو وہ کرتا تھے ریاعت دیتا تھا میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں تجھے ریاعت دے دوں میں نے تجھے ڈھیل دے دی تیرے زندگی بیر کے گناہ ماف کر دیئے اللہ کی یہ سنتیں اور ہمارے پاکستان کا تاجر کیا کر رہا ہے مزید مہنگئی مہنگئی کر رہا ہے دو گالیاں چار گالیاں حکومت کو دیتا ہے چار گالیاں پارٹی کسی پارٹی کو دے دیتا ہے چار گالیاں اداروں کو دے دیتا ہے رمینگا خود کرتا ہے اور یہی دن بہ دن کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی چنک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کیا ہو رہا ہے یہ اس طرح کے معاشرے نہیں چلا کرتے اس لئے سزا کے طور پر ہم پر مسلط ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی اپنی فکر اپنے وغیرہ کی تو کرتے ہیں عوام کی فکر نہیں کیوں سزا ہمیں اس لئے مر رہے ہیں کہ ہم اللہ علیہ کے رسول کے نافرمان ہیں اگر ہم اللہ علیہ کے رسول کے فرما بدار بن جائیں تو اللہ ایسے حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات دیتے گا آئیے تحقہ لیجئے ہم اللہ علیہ کے رسول کے فرما بدار بن جائیں نافرمانی سے بچیں اللہ کے رسول کی ہر سنت پر عمل کریں مخلوق پر اپنے طور پر رحم کریں لڑائی جھگڑا نفرت ختم کر دیں اللہ ہم پر کرم کرے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا ہر پیغام خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے آئیے تحقہ لیجئے آپ جس گروپ میں بھی ہیں اپنا ایک گروپ ضرور بنائیں جس میں روزانہ یہ میسیج سنوائیں خود بھی سنیں روزانہ عمل کرائیں خود بھی کریں مجھے امید ہے میرے ہر بھائی اس میں قدار ادا کرے گئے میرے ہر بہن نے اس میں قدار ادا کرے گا فیس بک ہو یوٹیوب ہو ویڈس اپ ہو مسنجر ہو اس لئے ہم نے فیس بک پر بھی بنائیں پیر مفتی اختر حسان یوٹیوپر بنائیں مفتی اختر حسان جہاں جہاں ممکن ہو آپ اس کو ضرور پھیلائیں ضرور سنائیں لوگوں کو اور اس میں ابتدا خود کیجئے عمل کیجئے دوسروں کو بھی عمل کرائیں اللہ آپ کی نسلوں میں خیر و برکت کے چشمیں جاری کر دے گا رابی ہیں کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں یا برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں ہو سکتے ہیں برباد ہلاک جب خباست زیادہ ہو جائے حدیث واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں میں جب خباست کا غلبہ ہو جائے تو چند افراد کی نیکی یا ان کا وجود بربادی کو نہیں روک سکتا خباست کسے کہتی ہے یعنی فس کو فجور کبیرہ گناہوں کی ناپاکی پریدی جب غلبہ پا لے اور اس کی نحوس عطام ہو جائے تو نیک بندے خالقار رہ جائے تو ہلاکت اور بربادی آ جائے گی ایسا نہ ہوگا کہ نیک کو کار بچ جائے اور صرف گنگار برباد ہو جائے نہیں مسئیبت سب پر آئے گی اور سارے ہلاک ہو جائیں گے البتہ آگے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں تو سب کو پہنٹا ہے جن میں رہتے ہیں اپنے اپنے عمل کے مطابق ہر ایک حشر ہوگا یعنی عمومی مسئیبت میں سب مبتلا ہوں گے پھر قیامت کو اپنی اپنی نیت اور اپنے اپنے عمل کے مطابق بد نہ پہیں گے تو اس سے معلوم ہوا حدیث ہے کہ گناہ ہونا فرمانی کوئی کسرت ہو جائے عمومی عذاب آ جانے کا خاص صواب ہے عذاب بھی معمول نہیں بلکہ ایسی عفت و مسئیبت کا عذاب جو ہر نیک و بد کو حلا کر دے پبر برباد کر دے تباہ کر دے آج ہمارے وطن عزیز میں اس قطعے میں یہی حال ہے تو آئیے تیہ کر لیجئے اس گناہوں کی دلدل میں دھسی ہماری قوم میں ہم چراغ جلائیں ہم پہلا قطرہ بارش کا بن جائیں اور پہلی ایڈ بن جائیں جس میں صرف اور صرف نیکی ہو بھلائی ہو اچھائی ہو اتباع سنت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بداری ہو اطاعت ہو تابداری ہو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اور معاشر میں اصلاحہ اور تربیت کا ذریعہ بن جائیں گے آئیے تیہ کر لیجئے روزانہ تیہ کر لیجئے اصلاحہ کو پھیلائیے تربیت کو پھیلائیے اور عمل کا ذریعہ بن جائیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی تفیق اطاف فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امباد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس مال میں زکاة مل جائے اس کو حلاک کر دیتی ہے یہ تنبیہ ہے یہ وعید ہے یہ ایک علامت ہے عذاب کی نقصان تباہی کی نشانی ہے علامت ہے وہ کیسے آپ کے ارشاد کا مطلب کیا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا تو اس کے مال میں یہ زکاة نہ دینے والا مال میں مل گیا تو یہ حلاک ہوگا ہم دیکھتے ہیں آئے دن نقصان ہو جاتے ہیں جہاز جوب جاتے ہیں فیکٹیں ہمیں آگ لگ جاتی ہیں چوری ڈاکہ وغیرہ وغیرہ یا پانی بہا لے جاتا ہے یا سلام میں مال چل جاتا ہے تو اس کا وجہ اس میں کچھ یہ بھی ہے بنیاد کہ اس کے زکاة رہ جاتی ہے تب یہ مال برباد ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے ڈوب جاتا ہے وغیرہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکاة کا اہل نہیں مستحق نہیں وہ زکاة لے گا تو اس کے بعد جو موجودہ مال ہوگا اس کو بھی احلا کر دے گا تو یہ تنبیح ہے دونوں کے لئے جو زکاة نہیں دیتا اس کے لئے بھی جو زکاة لیتا ہے لیکن مستحق نہیں اس کے لئے بھی تو آئیے ہم معاشرے میں پھیلائیں اس کو اصلاح کریں تربیت کریں کہ خصوصا غریب لوگ جو مستحق نہیں ہوتے کما سکتے ہیں ڈیوٹی کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں پانی بیچ کر بھی لوگ گزارہ کرتے ہیں ٹاکسیں بیچ پر بھی لوگ گزارہ کرتے ہیں ایک دکان سے گھر میں برگر بیچ کر بھی برگر پہنچا کر بھی لوگ گزارہ کر سکتے ہیں یا کھانے گھروں میں پہنچا کر گزارہ کر سکتے ہیں یا سواریاں پہنچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہترین چھوٹے چھوٹے وہ گام ہیں جس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے کاروبار شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی بجائے زکاة کھاتے ہیں تو یہ ہلاک ہو جاتے ہیں اس کی موجودہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اٹھا نہیں ہو سکتے نوزباللہ یہ سچ ہو کر رہے گا یہ واقع ہو کر رہے گا تو آئیے اس کو مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری میں شامل کریں مسلمانوں کو بتائیں کہ تو مال نہیں دوگے تو بھی ہلاک ہو جاؤگے یا مستحق نہیں ہو پھر لوگے پھر بھی ہلاک ہو جاؤگے تو یہ دونوں بندوں کو ہم نے تربیت کرنی ہے صلاح کرنی ہے ان کی خیرخواہی کرنی ہے ان کی بہتری کا نہیں ان کو بتانے ہیں میں ہر بھائی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنا ایک الگ گروب بنائیں جس میں آپ کی گیدرین کمپریم رشتہ دار عائزہ عقارب آپ کے خاندان آپ کی فیملی آپ کے قریبی لوگ ان میں یہ روزانہ کے ویس میں سے چلیں روزانہ کے پھلائیں روزانہ کے سنائیں تو حقیناً ایک دن آئے گا ہمارا معاشر رول مادل بن جائے گا نمونہ بن جائے گا آج دنیا جب مثالیں دیتی ایک کافر معاشرے کی مثالیں دیتی ہے فلاں ایماندار ملک ہے فلاں میں کرپشن نہیں ہے فلاں میں بد دیانتی نہیں ہے فلاں میں چیٹنگ فراد نہیں ہے سارے کافر ملک ہیں تو مسلمان کہاں چلے گئے یہ مثالیں تو مسلمان کے لئے تھیں یہ رول مادل تو مسلمان معاشرے نے بننا تھا مقاتب ہیں تربیت نہیں کرسکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے بنیادی کام کیا کیا تھا تربیت فرمائی تھی اس تربیت کے اثر یہ ہوا وہ معاشرہ جو گرہ ہوا تھا اللہ نے اس کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہ و رضوان کا سرٹیفیٹ دے دیا وہ کل نواد اللہ الحسنہ کا وہ کر دیا ڈپلومہ دے دیا اُلائیک الہدہم مرد بہم اولائیک اوم المحفرین ان کا طمگہ عطا فرما دیا تو آج بھی اللہ کی حکام وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی ہے سنت وہی ہیں عمال وہی ہیں ہم تبدیل ہو گئے ہم نا فرمان ہو گئے آئیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اسمی کے داردہ کریں گے تربیت کریں گے معاشرہ کی خیر خیئی کریں گے اچھا ہی کریں گے بہتری کریں گے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے چاہے فیس بک پر ہو ورسپ پر ہو میسنجر پر جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی تفیقیت